بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز امیدہ آپ سب بخیریت سے ہوں گے آج ہمارا آسان تجویدہ قرآن کورس کا آخری لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم سرطن ناس کی پریکٹس کریں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے اپنی تلفز کی اور تجوید کی جو غلطیاں ہوں گی غنے کی مد کی موٹا کرنے کی قلقلے کی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ویورز یہ انشاءاللہ آپ اگر سارا کورس اچھے طریقے سے لیں گے اور اس کے ساتھ پریکٹس بھی کریں گے ہر لیکچر کے ساتھ اس لیکچر کی پریکٹس بھی کریں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کی تجوید اور تلفز کو ٹھیک کریں گے اور آپ کی نماز میں کوئی بڑی غلطیاں نہیں آئیں گی جس سے نماز خراب ہو جائے تو ابھی ہم انشاءاللہ سرطن ناس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تعاوذ اور دسمیہ کی تو رزانہ ہی پریکٹس ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ ہمارا عائن ٹھیک نکل جائے تعاوذ کے اندر عزال ٹھیک نکل جائے توا کو موٹا کریں گے روح کو موٹا کریں گے اور تسمیہ کے اندر ہم انشاءاللہ روح کو موٹا بھی کریں گے اور رحا حلق سے نکلے گی قل اعوذ بربنس قل اعوذ یہاں پہ قل کا قوف موٹا ہے اور اعوذ کے اندر پھر اسی طرح زال کا بھی خیال کریں کہ زال نہ نکلے زال نکلے اور عائن 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 حلق سے ہاں سے زور لگائیں گے نا پھر عائن نکلے گا قل اعوذ بربنس یہاں پہ روح کو موٹا کریں گے اور ناس میں نون کے اوپر ہمارے پاس تشدید ہے جس کی وجہ سے غنہ ہوگا تو اس کے اوپر ذرا زور دے کے ذرا لمبا بھی کریں گے ناک میں آواز لے کے جائیں گے قل اعوذ بربنس ملکنس ادھر بھی اسی طرح غنہ ہوگا اور آگے سین کی آواز سے اتنا سیٹی کی آواز نکالیں الہی ناس یہاں پہ ہمارے پاس جو ہا ہے ہا الہی ناس میں وہ ہا سینے والا ہا ہے سینے سے نکلے گا حلق سے نہیں نکلے گا الہی ناس اور نون پہ اسی طرح غنہ ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اوپر ہمارے پاس اخفہ ہوگا کیونکہ نون کے اوپر ساکن تھی اور ساکن کے بعد جو اگلہ حرف ہمارے پاس آ رہا تھا وہ شین تھا حروف حلقی میں سے نہیں تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس اخفہ ہوگا اور شرل کے اندر ہمارے پاس روہ کو باریک پڑھیں گے اور پھر خناس کے اندر خواہ کو موٹا بھی کریں گے نون پہ غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے یہاں پہ زال ہے زال زا نہیں ہے اس لئے اسے بلکل باریک پڑھیں گے یہاں پہ سین ہے سیٹی کے آواز آئے گی موٹا نہیں ہوگا اس کے اندر سواد کو موٹا کریں گے روہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ روہ کے نیچے زیر ہے اور ناس کے اندر نون کو ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے یہاں پہ جنتی کے اندر بھی نون پہ غنہ ہے اور ون ناس میں بھی نون پہ غنہ ہے تو یہ ہماری سورة الناس کی پریکٹس تھی اسے ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں پھر ہمارا یہ کورس پورا جو ہے اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ تو یہ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر تھا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے یہ کورس ہمارا اختتام کو پہنچا ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کا کوئی لیکچر اگر بیچ میں رہ گیا ہے یا آپ نے صحیح طرح نہیں لیے تو آپ جب صحیح طرح سارے لیکچر لے لیں گے اور ہر لیکچر کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے اس سے ریلیٹر پریکٹس کریں گے پندرہ بیس منٹ تو انشاءاللہ آپ کی پھر کوئی غلطی نہیں آئیں گی پھر آپ کی تجوید اور تلفز بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ایک اوور ویو اس کورس کا یہ ہے کہ ہم نے اس پورے کورس اندر کیا کیا سیکھا شروع میں ہم نے حروف حلقی اور اس کا مخرج نکالنا سیکھا پھر ہم نے مخرج کو حرکت دینا سیکھی کہ حرکات کے اندر مخرج کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں اور یہ بھی سیکھا کہ کون سے حروف حروف حلقی ہیں کہ جن سے پہلے اگر نون ساکن آجے تو اخفہ نہیں بلکہ اظہار ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ویورز ہم نے ساکن کو سیکھا جس کے اندر غنے کا اور اخفہ کا اور اظہار کا قائدہ تھا تشدید کو ہم نے سیکھا اور ہم نے مد کے قائدے کو سیکھا اور اس کے ساتھ روہ جو ہے یہ سپیشل کیس ہے اس کو کیسے موٹا کرتے ہیں اس کا قائدہ بھی ہم نے سیکھا اور جب ہم نے سارا کچھ نورائنی قائدہ سے سیکھ لیا اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی آخری دس صورتیں کی اور سنا کی نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں اتحیات کی اور دعا کنوت کی یہ ہمارا ٹوٹل پورا کورس تھا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اسے ضرور اچھے طریقے سے پورا دیکھیں اور اس کی پریکٹس بھی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی تجوید اور تلفز جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا آپ کی دعاوں کے طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ